بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسٹریم انجنرین کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں آج جو بسیکلی ہمارا ٹاپک ہے وہ میگرنگ کے حوالے سے ہے کہ ہم بسیکلی میگر ایک کیبل کی کس طریقہ سے کرتے ہیں تو یہ آپ کو جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ بسیکلی میرے پاس میگر ہے میگر بسیکلی ہم ویسے کرتے کیوں ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں فور اگزامپل میرے پاس یہ ایک کیبل ہے فور کور کی اب میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیبل کہیں سے اندر سے ڈیمیج وغیرہ تو نہیں ہو گئی ہے یا اس کی انسولیشن ویگ تو نہیں ہو گئی ہے کہ اگر اس کو ہاتھ لگایا جائے تو اس میں کرنڈ لگنا شروع ہو جائے تو یہ تمام چیزیں اور بہت ساری چیزیں اس میگر کے طرح ہم چیک کر سکتے ہیں فیلال آج ہم اس کیبل کی میگرنگ کرنے کا طریقہ دیکھیں اس کو کیسے میگر کریں گے اچھا یہ کچھ میں آپ کو ریٹنگ اس کی بتا دوں یہ زیرو سے لے کر انفینیٹی تک جا رہا ہے انفینیٹی مطلب اس کی ریٹنگ تقریبا فیلال پانچ سو سے اوپر میگا اوم تک ہے اس کی ریٹنگ ابھی فیلال اس میں جو لکھی ہوئے انفینیٹی یعنی کہ پانچ سو سے زیادہ ہی ہے وہ کتنی فیلال آپ کنسیڈر کر لیں ہزار میگا اوم تک یہ چیک کر سکتا ہے اچھا اس کو چیک کیسے کریں گے فور ایزمپل میں نے ایک ادھر کنڈیکٹر پہ لگایا ہے اور ایک دوسرے کنڈیکٹر پہ لگایا ہے دو تار یہاں سے بسیکلی اس کی آؤپپوٹ نکلتی ہے یہ بسیکلی ایک ڈی سی جنریٹر ہوتا ہے جو تقریبا ہزار وولٹ تک یہ جنریٹ کرتا ہے اور اس میں بسیکلی کرنٹ کم ہوتا ہے بہت بس وولٹیجز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا فائد فیل ہوگا اس میں کرنٹ تو جیسے ہی میں اس کو گھوماؤں گا تو مجھے پتہ جل جائے گا اگر یہ زیرو پر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ شورٹ ہے اب یہ آپ کو میں ایکسپیرمنٹ بھی کر کے دکھا دوں گا اور اگر یہ انفینٹیز تک جا رہا ہے یعنی 500 سبب تو اس کا مطلب ہے یہ دو آپس میں نہیں مل رہا ہے ان کی انسولیشن لیک نہیں ہے تو میں ابھی آپ کو کر کے دکھا دوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دونوں میں نے لیٹس کنیک کیم ہی ہے مگر یہ آپس میں نہیں ہو رہا ہے انفینٹیز کی ریسنس آرہ ہے اب میں آپ کو ایک چیز اور کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گا یہ میں نے آپ جو ہے یہاں پر ملا دیا اب فار اگزیمپل اگر یہ دونوں آپس میں آپس میں کیبل جو کنیکٹ و کنڈکٹر ٹچ ہو رہا ہوتے ہیں انسولیشن کی ڈیمیز ہوتی جیسے ہی میں گھماتا ہی دیکھیں دیکھیں میں نے سٹارٹ ہی کیا یہ زیرو پایا گیا کیوں یہ آپس میں کنڈکٹر ملے ہو تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کنڈکٹر جو ہے آپس میں نہیں ملے اور ان کی انسولیشن صحیح ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جیسے ہی میں نے ایک کر کے دکھایا آپ نے ایک consider ایک black کو yellow سے بھی red سے بھی اور blue سے بھی ان چاروں سے باری باری کر کے ان کی انسولیشن کو test کرنا ہے تو بیسیکلی اس طریقے سے ہم کسی بھی cable کی مگرنگ کر کر اس کی انسولیشن کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہم use کر سکتے ہیں cable یا یہ ہمارے use کے قابل نہیں ہے تو اگلی ویڈیو میں پھر آدھے رہوں گے انشاءاللہ اور کیا اللہ حافظ